بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام موزز صافی حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو WHO نے یہ اعلان کیا کہ کرونا وائرس اب ایک عالمی وبا کے طور پر وہ ڈیکلیئر ہو گیا اور اس میں ساتھ ساتھ WHO نے کچھ پروٹکولز، SOPs اور فیوچر کے جو ہیں ان کی جو پروپوزل ہیں اپنے حوالے سے اور دنیا کے ممالک کے حوالے سے گورنٹس کے حوالے سے کہ اب ایسے وہ کونسے میجرز ہیں کونسے آرینجمنٹس ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک کے گورنٹس کو کرنے پڑیں گے پلس اور پبلک کو اس میں کیسے اس کو تعاون کرنا ہوگا اور حوام کا جو اورعال آگئی مہم ہے وہ کیسے چلے گا تو یہ کچھ SOPs ہیں لیکن اس آناؤسمنٹ سے کوئی دو گھنٹے قبل ہی بلوشتان گورنمنٹ نے وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب نے ایک ایک بڑی سطح کی جو ہے اس میٹنگ میں بہت سارے ہم نے پہلے ہی فیصلے کر لیے کل شام میٹنگ وزیراعلا صاحب نے چیئر کیا اور اس میں مجموعی طور پہ دو ہفتے سے زائد جو بلوشتان گورنمنٹ انگیج رہا ہے کرونا وائرس کے روختام تدارک کے حوالے سے جو ہمارے ارینجمنٹس تھے جو ہم نے میجر رٹھا ہے جو ہم نے ڈیسیشنس لیے اس تمام کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاستہ اور اس جائزے کے بعد جو ہے فردر کرونا کے چیلنجز سے کوب کرنے کے لیے جو اسٹریٹیجی ہے جو پالیسی ہے جو ڈیسیشنس ہیں جو ہرینجمنٹس ہیں اس حوالے سے فیصلے بھی کیے گئے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جو ہی ایران میں یہ نیوز بریک ہوا کہ کرونا کی وجہ سے وہاں پہ اموات واقع ہوئے ہیں تو فوری طور پہ وزیراعلا والاستان جام کمال صاحب نے اس کا نوٹس لیا بارڈرنگ ڈسٹرکس پہ ہم نے ایمرجنسی ان پوز کی اور پھر رات و رات پہلی رات سات ہزار ماسک جس میں سرجیکل ماس این نائنٹی فائیو اور دیگر جو گلاوز ہیں وہ آرینج کر کے ہم نے فوری طور پہ بارڈر ڈسپیچ کرائے ایفیل ٹی پی کے ڈاکٹرز پلس ہمارے ایڈیشنل ڈاکٹرز وہ بارڈر پہ پہنچے اور وہاں پہ ہمارے جو لوکل ایل ڈپارٹمنٹ کے سٹاف ہے ان کو ٹرین بھی کیا گیا اور اسی تمام پرپیرشن کے ساتھ ساتھ جو نیکس ڈے بڑا ایمپورٹنٹ ڈسیشن بلوچستان گورنمنٹ نے لیا کہ جسے پھر باقی فائیڈل گورنمنٹ کو بھی اس کو اپریشیٹ بھی کرنا پڑا فالو کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ اب ہم بلوچستان سے کسی ایک شخص کو بھی پاک ایران بارڈر کراس کرنے نہیں دیں گے اور ہم نے اس فیصلے سے تین صوبائی حکومتوں اور فیڈل گورنمنٹ کو آگا بھی کیا اس کے بعد کوئی ساتھ آٹھ ہزار پاکستانی چونکہ بارڈر کراس کر چکے تھے اور انہوں نے واپس بھی آنا تھا اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ڈسیشن تھا اور کرونا کا خطشہ بھی موجود تھا تو اس تمام صورتحال میں بلوچستان گورنمنٹ جو پروپوز کیا فیڈل گورنمنٹ کو وہ یہ کہ ایران جو ہے جب یہ لوگ واپس آنا چاہیں گے تو ایرانی گورنمنٹ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے کہ ان لوگوں کو وہاں پہ کرنٹائن کی فیصلیٹی دیکھیں چودہ دن کا جو منڈیٹری پیریڈ ہے وہ پورا کرنے کے بعد ان کو سرچفکیٹ ایشو کرے اور اس کے بعد پھر ہم ان کے علاو کریں گے چونکہ ایرانی گورنمنٹ نے اس حوالے سے اس پروپوزل کو نہیں دیکھا ہم انہی ایرانجمنٹس ہی میں تھے کہ ایران گورنمنٹ نے بہت سارے جو وہاں پر ظاہرین ہیں ٹریڈرز ہیں ٹریولرز ہیں جو پاکستان سے گئے تھے چونکہ وہاں پر بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ان کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ کا سٹیمپ لگا کے بارڈر کی طرف بجوانا شروع کر دی ایرانی گورنمنٹ میں اور کئی سو جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی بارڈر ایران سائٹ پہ سٹینڈڈ ہو کے رہ گئے اور وہ انٹر ہونا چاہ رہے تھے فردر ہم نے یہ گزارش کیا ایران گورنمنٹ کے ساتھ وزیراعلا صاحب نے ایرانی ایمبیسیڈر سے بات کیا کہ ان کو کارنٹین کی فیسلٹی دیں اس کے بعد پھر ان کو علاو کریں چونکہ وہ یہ جو ہمارا پروپوزل ہے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو پھر فیڈر گورنمنٹ ڈاکٹر زفر مرزا صاحبی تشریف لائے فیڈر گورنمنٹ اور بلوستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہمارے پاکستانی بائی وہاں پر پنسے ہوئے ہیں بارڈر کی طرف آ رہے ہیں انہیں ہم نے انٹری علاو کرنا ہے اسی فیصلے کے ساتھ ہی جو بلوستان گورنمنٹ کا جو ایمرجنسی جو آرینجمنٹس ہیں اس کا شروعات ہوا اور یہاں سے ہمارا شروع ہوا فیز ون فیز ون کے تحت بلوستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے پاکستان آوز جو ہمارا فیسلٹی ہے کارنٹین سینٹر اس وقت اس میں کوئی دو ستیس افراد موجود تھے پھر جب لوگوں کو علاو کرنا شروع کر دیا خاصوصاً فسٹ مار سے تو فسٹ مار سے آج تک مجموعی طور پر پانچ ہزار چار سو افراد جو ہے وہ باورڈر کراس کر چکے ہیں اور سب کی سکریننگ کی جا چکی ہے ان میں سے وہ لوگ جو ایران کے جو افیکٹڈ ایریاز تھے جہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم وقت واقع ہوئے تھے ان افراد کو ہم نے کارنٹین سینٹر میں رکھنا شروع کیا اور وہ لوگ جو ان افیکٹڈ ایریاز سے آ رہے تھے ان کو پرمیشن گرانٹ کی گئی پاکستان آوس میں ہماری فیسلٹی میں دو ہزار افراد کی اکوموڈیشن کی گنجائش موجود ہے اور وہاں پہ اب تک اٹارہ سو اکانوے افراد اکوموڈیٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ مزید لوگوں کا آنا شروع ہوا تو ان کے لیے پھر ہم نے تین مزید آئیسولیشن فیسلٹیز اور کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کرنا ہم نے شروع کر دیئے تو چار ہماری وہ فیسلٹیز وہاں پہ بارڈر پہ اسٹیبلش کیے گئے جس میں اب تک چار ہزار چار سو افراد جو ہے وہاں پہ مقیم ہیں ان تمام افراد کو سرجیکل ماسکس این نائنٹی فائف ماسکس آہ شوز گلوز آہ اور تمام جو ہے اشیاء خردونوش کک کی فیسلٹیز بلینکیٹس بیڈز تمام فیسلٹیز بلوشتان گورنمنٹ میں ان کو پروائیڈ کرنا شروع کر دیا ہنڈرڈ ایمبولینسز کا ایک ہم نے پھول بنایا جس میں سے اٹھتر ایمبولینس ہمارے ساتھ اس وقت پھول میں ہے اور بائیس ایمبولینس اسی منت جو ہے اس میں وہ ایڈیشن ہوگی اور ساتھی ساتھ آہ دو دن قبل وہاں پہ ایک آہ موبائل لیب بھی فراہم کر دیا گیا ہمارے آہ پاک آرمی کے ڈاکٹرز کا سٹاف وہ بھی وہاں پر آہ سرف کر رہا ہے تو ان تمام آرینجمنٹ کے ساتھ چونکہ آہ چودہ دن منڈیٹری جو ایک پیریڈ ہے اس کے بعد آہ ہم نے ڈیسیشن لیا ہے کہ جن کا چودہ دن منڈیٹری پورا ہوگا اور کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوں گے سمٹم اگر کسی میں ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا تو ان کو کلین سارٹفکٹ دے کے واپس جو ہے ان کے اپنے اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر ان کو بجوا دیا جائے گا تو جو آرینجمنٹ نے مختصر توڑا سمیں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ تفتان پہ چونکہ ہمارے دو کارنٹین سینٹر دو آئیسولیشن فیسٹریٹیز ہم نے اسٹیبلش کیے وہاں پہ مجموعی طور پہ انتیس ڈاکٹرز اور ایلتھ کا سٹاف وہاں پہ موجود ہے تفتان میں اس کے علاوہ چھدگی پنجگور جو بارڈرنگ ایریا ہے جہاں سے بھی ہماری ڈیزکنیٹڈ انٹری ایکزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ تین ڈاکٹرز اور تین ایلتھ ڈیپارٹمنٹ کا دیگر سٹاف جہاں وہاں پہ سرف کر رہا ہے اور وہاں پہ کارنٹین سینٹر اور ایک آئیسولیشن فیسٹریٹیز جو ہے اسٹیبلش کی جا چکی ہے ریدیق یہ ڈیزک کیج کو ٹچ کرتا ہے یہاں پر چھے ڈاکٹرز ایک کارنٹین سینٹر اور ایک آئیسولیشن فیسٹریٹیز موجود ہے گوادر میں جو ہے مجموعی طور پہ گیارہ ڈاکٹرز ساتھ جو ہے ایلتھ ڈیپارٹمنٹ کا دیگر سٹاف ایک کارنٹین سینٹر اور ایک اور تین آئیسولیشن فیسٹریٹی جو وہاں پہ گوادر سپورٹس کمپلیکس اور جو ایک آسپیٹل ہے وہاں پہ اومانی گرانٹ آسپیٹل وہاں پہ یہ فیسٹریٹی ہم نے اسٹیبلش کیے اس کے علاوہ ماشکیل میں اکتیس ڈاکٹرز اور ایلتھ ڈیپارٹمنٹ کا حملہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پر ہمارے ایک آئیسولیشن فیسٹریٹی ہے اس کے ساتھ ہی پھر ایک نیوز بریک گواہ کہ افغانستان کے شہر ایراد میں ایک شخص کا موت واقع ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے تو پھر فوری طور پہ پاک افغان بارڈر پہ بھی ہمیں کرنا پڑے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ چمن پہ ہمارے دو ڈاکٹرز اور بتیس ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا جو سٹاف ہے وہ وہاں پہ سرف کر رہے ہیں وہاں پہ ایک آئیسولیشن ہم نے فیسٹریٹی جو ہے جو نئی آسپیٹل بنی ہے ڈی ایچ کی وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا بعد ہی نہیں کلہ سیف اللہ میں پندرہ ڈاکٹرز ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف اور ایک کارنٹین سینٹر اور ایک آئیسولیشن فیسٹریٹی وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے لیے جو لائف سٹاک کی ہماری وہاں پر جوہوینڈ اور بلوستان کی فیسٹریٹی ہے ڈی ایچ کی ہوئے ہے اس پرپرس کے لیے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں کمبرانی جو ہے یہ سوری یہ کمردین کاریز روگ وہاں پہ چار ڈاکٹرز اور نو جو ہے دیگر ایلڈ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف پلس جو ہے وہاں پہ ایک آیا ہے دو ہم نے آئیسولیشن فیسٹریٹی اسٹیبلش کی ہے اسی طرح برامچہ جو چاگی کو ٹچ کرتا ہے وہاں پہ تیرہ ایلڈ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف اور ڈاکٹرز سرف کر رہے ہیں وہاں پہ ایک جو ہے ہم نے آئیسولیشن فیسٹریٹی اسٹیبلش کی ہے اور اسی سلسلے کے پیش نظر چونکہ یہ وائرل او سکتا تھا دنیا میں خبریں آ رہی تھی تو فردر انتظامات کے تحت پری ایمٹ کرتے ہوئے ہم نے کوئٹا میں فاطمہ جنہ آسپیٹل اور شیخ زیدہ آسپیٹل کو بھی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا جس کے تحت چپن بیڈڈ آئیسولیشن وارڈز شیخ زیدہ آسپیٹل میں ہم نے اسٹیبلش کیے اور دس جو ہے آئیسولیشن رومز ویڈ واش فیسلیٹیز یہ شیخ زیدہ آسپیٹل میں دس بیڈڈ وارڈ جو ہے ہم نے اسٹیبلش کیے فاطمہ جنہ چیسٹ آسپیٹل میں اور وہاں ہی پر این آئی ایچ کے تعاون سے لیب اسٹیبلش کیا گیا اور پانچ وینٹی لیٹر علیدہ سے آئیسولیشن رومز شیخ یہ ہم نے ایف جی چیسٹ آسپیٹل میں اسٹیبلش کر لیے اور ان تمام آسپیٹلز میں این نائنٹی فائف ماسک وہ میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ کتنے ہم نے ٹوٹل تقسیم کیے ساتھ دوسرا فیصلہ جو بلوستان گورنمنٹ نے لیا وہ یہ کہ کوئٹا کے جو پی سی ایس آئی آر آزار گنجی پہ یہاں پہ ہمیں خطشہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور یہ وائڈ سپریڈ ہو جاتا ہے تو ڈسٹرک کوئٹا کیپیٹل ہمارے ساتھ ایک ایمرجنسی ارجنٹ بیسز پہ ایک فیصلیٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کوئٹا کے لوگ ہم وہاں پہ ان کو شفٹ کر سکیں تو اس سلسلے میں ابھی وہاں پہ ہم نے چوبیس رومز پر روم جو ہے چار چار بیڈڈ جو ہے فیصلیٹی اسٹیبلش ہم نے کر لیا ہے وہاں پر مزید جو ہے ازار افراد کو اکومنڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے جو ٹینٹیج اور پری فیب کے ذریعے جو ہے یہ فیصلیٹیز ہم ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں کوئٹا کے بلوشتان کے تمام ڈسٹک ڈی ایچ کیوز جو ہیں ڈسٹک ہیلت آسپیٹلز میں چار سے چھے رومز کے آئیسولیشن وارڈز یہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں یہ فسٹ فیز ہی میں اور فسٹ فیز میں جو اب تک جو اورال جو سٹاک ہم نے پروائیڈ کیے ہیں ان کا ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ڈسپوزیبل جو شوز ہیں جو شو کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں تین ہزار والریڈی ہم تقسیم کر چکے ہیں مختلف آسپیٹلز میں کارنٹین سینٹرز میں آئیسولیشن وارڈز میں ان نینٹی فائف ماس جو ہے بتیس ہزار یہ سٹاک جو ہے ہم نے ہرینج کیا تھا جس کے تحت کوئی چودہ ہزار جو ہے آلریڈی ہم تقسیم کر چکے ہیں مختلف فیسولیٹیز میں ڈی ایچ کیوز میں آسپیٹلز میں کارنٹین سینٹرز میں اور آفیسز میں تری لیئر جو ماسکس ہیں وہ گیارہ آزار ہم ہمارے سٹاک میں ہمارے ساتھ ہیں جس میں سے تین آزار جو ہم تقسیم کر چکے ہیں سرجیکل ماسک ہم نے پچیس آزار آرینج کیے ڈسپوزیبل جو گلوز ہیں وہ پندرہ سو پچیس اور انڈ جو سینٹائزر ہے وہ دو سو ٹن ہم نے تقسیم کی ابھی تک پی پی جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکپنٹ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اٹھارہ سو ہم نے وہ سٹاک میں لیئے اور اس میں چھ سو ہم نے تقسیم کیے اور فیس مارس جو ہے بیس آزار اس کے علاوہ لا تعداد دیگر جو ضروریات ہیں ٹینٹیز جو ہم اسٹیبلش کیے اس میں جنریٹر کا استعمال ڈس انفیکشری کے استعمال یہ سارے سہولیات جو ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیا اور مجموعی طور پہ کرونا کی یہ جو آپریشنز ہے اس کے لیے بلوستان گورنمنٹ نے بیس کروڑ پہ ہم نے فوری طور پہ ریلیز کیے تھے اب جو شام رات کو جو میٹنگ میں وزیراعالہ بلوستان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ فسٹ مارس سے جو کارنٹین سینٹر پاکستان آہ اس میں اٹھارہ سو اکانوے افراد وہاں پہ مقیم ہیں چونکہ سب سے پہلے وہی آئے تھے تو ان کا جو چودہ روزہ جو مدت ہے کارنٹین کا وہ تقریباً اب چودہ مارچ تک مکمل ہو جائے گا تو چودہ مارچ کو جو بیچ اپنا پورا منڈیٹری ٹائم پورا کرے گا ان کی سکریننگ کے بعد انہیں کلین سرٹفکٹ ایشو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مختلف ڈسٹرک کے جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کو مخصوص کانوائی کی شکل میں ان کو گاڑیوں پہ سوار کیا جائے گا ان کو ماسک پروائیڈ کریں گے جو ڈسٹرنٹ فیکٹریز ان کو پروائیڈ کریں گے اور وہ وہاں سے تفتان سے سیدھا جو ان کا اپنا متعلقہ ڈیسٹینیشن ہے وہ وہاں پہ جا کے لینڈ کریں گے اور ان کی تمام ڈیٹیل ہم نے متعلقہ پروینشنل گورنٹس کو فرام کر دیا ہے اور آگے پروینشنل گورنٹس جو ہے وہاں کے وہ خود جو اس کا فردر سرویلنس ہیں آرینجمنٹس ہیں کرنٹین سینٹر نے اس کو رکھتے ہیں جو ڈیٹا ہم نے کو پروائیڈ کر دیا آگے وہ گورنٹس جو ہے اپنا خود ذمہ داریاں سنبھالیں گے اسی طرح اس کے بعد چونکہ اب ہم فیز جو سیکنڈ جو فیز ہے اب اس کے لیے وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے جو امپورٹنٹ ڈیسیشن ہوا ہے کہ کرونا کی روکتام کے لیے مزید دو فیزز میں جا رہے ہیں سیکنڈ فیز کے طور پر یہ جو ہمارا شیخزید آسپیٹل ہے اس پر ٹین رومز فردر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں آسولیشن فاطمہ جناہ آسپیٹل میں مزید ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اسی طرح چمن ڈی ایچ کیو میں ٹین آئیسولیشن رومز علیہ در سے اسٹیبلش ہوں گے اور بلوشتان کے تمام ڈسٹرک آسپیٹل میں جو چار چار رومز کی فیسلیٹی تھی اس کو بڑھا کے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹین ٹین روم آئیسولیشن وارڈز وہاں پر اسٹیبلش ہوں گے اور تھرڈ فیز کے لیے مزید کوئٹا میں جو یہاں پر ائرپورٹ روڈ پر گائنی آسپیٹل ہے پرائیٹ آسپیٹل ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اس میں چوبیس رومز ہیں اور اس کو اب وہ فرنش کر رہے ہیں اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ ایریاز جہاں پہ آسپیٹل نہیں ہیں ہمارے پاس اس طرح کی فیسلیٹی نہیں ہیں بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ٹینٹ سسٹیز بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں اور پری فیب پری فیب کے ہنڈرڈ جس میں واش کی بھی سہولیات ہوگی تمام سہولیات سے آرہیستہ وہ ہم جو ہم اس فیز میں اسٹیبلش کر رہے ہیں تو یہ وہ اقدامات ہیں جو بلوشتان گورنمنٹ نے اب تک لیے ہیں یہ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور الحمدللہ اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ایک احزاز ہے کہ ڈبلیو ایچو نے رات کو اسے عالمی وبا قرار دیا حالانکہ بلوشتان گورنمنٹ نے بہت پہلے جو آرینجمنٹس انہوں نے رات کو پروپوز کی ہیں ڈبلیو ایچو نے ہونسکی ہم ٹیلنگ یوں کہ ہم نے دو ہفتے قبل اسی صلت میں ہم نے عمل درامت بھی شروع کیا ہم نے ہمارا ویجن یہی ہے وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب کا ویجن یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو بہر صورت ہم نے کرونا وائرس سے بچانا ہے اس کے لیے جو آگائی مہم ہے وہ ہم نے شروع کیا ہمارے تمام ڈسٹک ایڈمنسٹرشن میں آگائی مہم کا سلسلہ شروع ہے اور ترڈ فیس کے لیے رات کو وزیر علیہ صاحب نے یہ تمام ڈسٹک ایڈمنسٹرشن کو ڈائریکشن دے دیا ہے کہ تمام سکول پبلک پلیسز ان کے لیے ایک لاکھ لیٹر جو پیور انتول ہے ڈس انفیکٹری کے لیے وہ ہم پروائیڈ کریں گے اور آویرنس کیمپین ہم بالکل یونین کاؤنسل تک لے جائیں گے لوگوں کو آویر کریں گے اور ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ اپنے تمام نوجوانوں سے رضاکاروں سے کہ وہ بطور رضاکار وہ آگے آئیں اور یہ جو ایک وبا ہے اس کی روکتام کے لیے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر کام کریں اور اس کے ساتھ ترڈ فیس کے لیے جو آپریشنز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے جو گزارشات کی ہیں تھوڑا ان کا بھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا دوں اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ جو رات میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا کہ فردر ہمیں پانچ ہزار پی سی ایر ٹیسٹنگ کٹس چاہیے یہ لیبارٹری کے لیے ایک لاکھ میڈیکل جو ہے علیدہ سے کٹس ہوں گے پی پی ای کٹس جو ہے ڈیٹھ لاکھ ہم نے ریکویسٹ کی ہیں سرجیکل ماسک جو ہے پانچ لاکھ این نائنٹی فائف ماسک پانچ لاکھ اور ٹائی ویک جو کٹس ہیں وہ دس ہزار گوگل جو گلاسز ہیں وہ پچاس ہزار اور شو کورز یہ پانچ لاکھ یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے کہ جیسے این آئی آئیچ نے ایف جی ایچ ایسٹ ہسپیٹل میں ایک لیب اسٹیبلش کیا ہے اسی طرز پہ چار دیگر ہمیں اس طرح کے لیب جو چاہیے ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے وہ ہمیں اسٹیبلش کر کے دے دے اور اس کے علاوہ پاکستان کے آغا خانہ ہسپیٹل ہے یا لاہور میں یا دیگر جہاں پہ ہمیں ہسپیٹل ہیں وہاں پہ یہ جو بلڈ سیمپل ہے بجوانی کے لیے جو مخصوص جو ایکوپنٹ ہے وہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ بھی ریکویسٹ کی ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اگر ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو انہیں جو ہے ٹیسٹ کے لیے ان کے بلڈ سیمپل ہم دیگر جہاں سپیٹل ہے وہاں پر بھی ہم بجوان سکیں گے دیکھیں کچھ کو نہیں پکڑا بہت کم یہ جب سے ہم ہائی الٹ پہ بلوستان گورنمنٹ ہے ہمارے بارڈرنگ سیکورٹی فورسز ہیں جب سے آئی الٹ پہ ہے تمام صورتحال بہت کم اس طرح کے لوگ ہیں جو بارڈر جو ہے الیگل اکراس کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے لیکن کوئی اسکیپ ایک بھی نہیں کر گیا جو بھی گیا ہے اسے در لیا گیا ہے اور ہماری جو کارنٹین سینٹرز ہیں انہیں وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی جو ویکلز ہیں انہیں ہم نے سپری کیا ہے انہیں پارک کیا ہے اور کوئی ایک شخص بھی میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسکیپ بھلے انہوں نے کیا ہوگا لیکن وہ در لیا گیا ہیں کارنٹین سینٹرز میں ہیں اور کارنٹین سینٹرز چودہ روزہ مدت وہ پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے کی جو جو ان کے قوانین ہیں ان کے اطلاق ہوتا ہے وہ اپنی کاروائی کریں ایشن میں جو ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے افیکٹڈ ایریا سے جو لوگ آئیں گے انہیں ہم کارنٹین سینٹرز میں رکھیں گے جو ان افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے انہیں ہم سکریننگ کے بعد ایک سرٹف کے ٹیشو کر رہے تھے اور انہیں جانے دیا جا رہا تھا یہاں پر ایک کنفیوشن یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں گرانٹ کیا گیا تھا پرمیشن وہ ان افیکٹڈ ایریا سے آ رہے تھے انہیں بھی بعض جگہ جو ہے ہمارے چونکہ یہ ایک نئی آپریشن تھی لوگوں کو پتا نہیں تھا ہمارے پولیس یا لیویز کو انہیں بھی انہوں نے پکڑ لیا اور یہ اخص کیا گیا کہ شاید جو ہے یہ وہی ظاہرین ہیں یا یہ وہی لوگیں جو افیکٹڈ ایریا سے یا کرنٹین سینٹر سے سکیپ ہو کے آئے ہیں یہاں پر یہ کنفیوشن پیدا ہوئی ہے کچھ لوگ جو ہے جن کی تعداد بارہ پندہ سے زیادہ نہیں ہیں وہ جو ہے کرنٹین سینٹر سے جب یہ ہم نے ٹائم دیا کہ جن کا مدد پورا ہو رہا ہے ان کو علاو کیا جائے گا وہ بے سبرے ہوئے پیشنٹس لوز کیا کچھ لوگ وہاں سے سکیپ کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں سب کو در لیا گیا ہے اور پی سی آئی سی آئی 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 کے فیسلیٹی میں موجود ہے اور یہ جو بچے کا جو کیس پوزیٹیو آیا یہ ہمارے ڈاکٹرز نے وہاں پر خود یہ ڈیسیشن لیا چونکہ یہ تیلیسیمیا کے پیشنٹ تھا پیل ہو رہا تھا چہرہ اور اس کی زندگی خطرہ تھا بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اہل خانہ کو ہم نے یہاں پر بجوایا اور یہاں پر فیسلیٹی موجود تھی تب ہی جا کے اس کا جو بلڈ سیمپل وہ لیب میں گیا اور پوزیٹیو آیا اگین اس کو چیک کیا گیا پھر پوزیٹیو آیا ہم نے آئی سیولیشن روم موجود تا تب ہی اس کو فیسلیٹی ملا اگر یہ ارنجمنٹ بروقت نہیں کرتے تو یہ بچہ جو ہے یہ ایکسپائر ہو جاتا تو یہ وہ ذمہ داری ہے بلوستان گورنمنٹ جو اپنے لوگوں کے لیے ہم آج تک کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات پہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ افواج پاکستان کا اس پورے صدرنگ کمانڈ کے تمام آپریشنز میں ڈیسیشن میکنگ میں ان کا پورا تعاون آسل ہے ابھی جو ہے ایک پورا الڈپارٹمنٹ پاک آرمی کا ایک بیٹیلین وہ بورڈر پہ جو ہے آج یا کل میں پہنچنے والے ہیں جس میں ستر سے اسی ڈاکٹرز اور دیگر ٹیکنیشنز اور آرلڈ ڈپارٹمنٹ کا جو سٹاف ہے جو سٹینٹ ہے وہ وہاں پہ سرف کرنے پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک اورعال ایک کیمپین ہے بلوستان گورنمنٹ نے ایمرجنسی میں اس کو اون کیا ہم نے اچھی طرح کوپ کیا آنکہ سندھ گورنمنٹ میں جتنے سندھ سے کیسے سامنے آئے ہیں وہ ائرپورٹ کے ذریعے سے جب وہاں پہ لوگ لینڈ ہوئے ہیں وہاں سے وہ ایکزکٹ ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں ہم تو بلوستان سے یعنی اتنا بڑا بارڈر سنبھالے ہم بیٹے ہیں ساڑھے پانچ ہزار افراد کو ہم نے سکرین کیا ہے اس کے باوجود ایک کیس بھی سامنے آیا اور وہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے کیمپ سے ہم نے اس کو کلیر سرٹفکٹ دیا اور وہ اپنے صوبے چلا گیا اور بعد میں ڈیٹکٹ ہوا ایسا نہیں ہوا یعنی ہم نے سرٹفکٹ ٹیشو نہیں کیا تھا ہم نے یہاں پہ اس کو ڈیٹکٹ کیا یہاں پہ اس کا سیمپل لیا یہاں پہ وہ پازیٹیو آیا اور یہاں پہ آج سولیشن روم میں ہم نے اس کو رکھا ہے اور اس کا علاج کر رہے ہیں اور بچہ اسٹیبل ہے this is the responsibility اگر یہ بچہ اسکیپ کر کے چلا جاتا اپنے صوبے میں بعد میں ڈیٹکٹ ہوتا اور اسٹی یہ آتی کہ پاکستان آوس بلوچستان سے کلیر ہو کے گیا ہے اور بعد میں پازیٹ رہا ہے تو پھر ہم پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا اب ایسی کوئی پوزیشن نہیں آخر میں یہ میں اضافہ کرتا جاروں کہ this is very unfortunate very unfortunate اور غیر سنجیدگی کی انتہا ہے کہ WHO کہہ رہا ہے کہ جرمنی جیسے ملک میں 70 فیصد لوگ جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں کرونا سے پوری دنیا جو ہے تمام اقوام کرونا کے خلاف متحد تو اوکے لڑ رہے ہیں ہمارے بلوچستان کا جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اس کو پولٹکس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہ تنقید کر رہے ہیں حالانکہ ان کو ہمارے ساتھ ملکی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ کوئی لوکل وبا نہیں ہے جو یہاں سے انیشیٹ ہوا ہے اوریجنیٹ ہوا ہے یا تفتان سے اوریجنیٹ ہوا ہے یہ تو چینہ سے اوریجنیٹ ہوا ایک سو بیس ممالک اس کے ذات میں آ گئے ہیں اور پورا دنیا اس کے ذات میں آنے والا ہے میں نہیں کہہ رہا ڈبلیو ایچو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کیمپین میں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ تعاون کریں ہم تو جو رزاکار ہیں والنٹرز ہم ان سے بھی تعاون کر رہے ہیں ہم اپوزیشن کو بھی کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں ہوئیرد ہیں لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے پورے آپ کے بڑے بڑے انکرز جو ہیں وہ بلوچستان گورنمنٹ کے پرفارمنس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے ڈپریشیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایران نے اگر لیٹر ایشو کیا ہے تو پھر فیڈل گورنمنٹ جو ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں نمبر ون سیکنڈ جو ہے وزیرالہ بلوچستان جام کمار صاحب نے کل رات کو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اس کے خلاف کاروائی کا حکم انہوں نے دے دیا ہے تھرڈ یہ ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ کسٹم مقام ہے وہ اپنی ذیمہ داریاں پوری کریں ہمارے جو بلوچستان گورنمنٹ نے آج تک جو ہم نے ارینجمنٹ کیے ہیں ہم نے برپور کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنی بھی یہ ارینجمنٹ ہیں یہ اس میں کوئی کوتائی نہ ہو اس میں کوئی غفلت نہ ہو وزیرالہ بلوچستان دیکھیں سترہ سترہ گھنٹے وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں سترہ سترہ گھنٹے اور یہ ناممکن ہوتا اگر وزیرالہ بلوچستان جام کمال صاحب کے علاوہ کوئی اور سی ایم ہوتا میں بھی پولیٹیکل ورکر رہا ہوں ہم سب ایک دوست ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ ناممکن ہوتا اپنے عوام کے درد کو جس لیول پر انہوں نے محسوس کی یہاں پر تو ایسے وزیرالہ گزرے ہیں کہ لوگ مر رہے تھے اور وزیرالہ یہاں پہ تانی جب یہ نیوز بریک ہوا کہ کراچی میں ایک کیس سامنے آیا کرونا کا اگلے دن وزیرالہ صاحب نے جرمنی جانا تھا اور بڑی امپورٹن میٹنگ میں جانا تھا انہوں نے فوری طور پر اس کو کینسل کیا اور ایسے وزیرالہ گزرے ہیں جو ایسے آلات میں باہر ممالک جا کے بیٹھ جائے کرتے ہیں تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے بڑا فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو برڈین بلوشتان گورنمنٹ کے کندوں پہ اچانک آیا ہے یکا یک آیا ہے جس طرح ہم نے اس کو کوپ کیا ہے ایک کیس صرف سامنے آنا اس کے علاوہ جو جو برف باری ہوئی تھی سالہ ریکارڈ ٹوٹا اس میں کچھ ہموات ہوئے ایک موت بھی سردی کی وجہ سے گورنمنٹ کی غفلت کی وجہ سے واقع نہیں ہوا بیس بائیس افراد اس میں شہید ہوئے تھے وہ چتوں کی گرنے کی وجہ سے ہوئے تھے تو یہ وہ آپریشنز ہے وہ سنجید کی ہے وہ پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پہ الحمدللہ یہاں پہ کرونا آج بھی وائرل نہیں ہے بلوستان میں آج بھی بلوستان میں کرونا بالکل بھی وائرل نہیں ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پری کاشنری پری ایمٹ کرتے ہوئے وہ اقدامات ہیں آپ سب کے تحفظ کے لیے وہ کر رہے ہیں ورنہ آج بھی بلوستان میں کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجی اور اگر خطرے کی گھنٹی بجتا اس پہ میں بات کروں اگر کوئی خطرے کا خطرے کا گھنٹی بچتا کوئی بلوشتان میں خطرہ ہوتا تو سب سے پہلے سانہ بلوشتان چھوڑ کے فورم باگ جاتے ہیں کیونکہ تاریخ اس کی یہی بتاتی ہے کہ بلوشتان میں جب پٹاخہ بھی بجائے تو وہ بلوشتان پاکستان چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں اور جب تک سانہ بلوشتان میں وہ جو تنقید کر رہے ہیں ہمارے آرینجمنٹس میں جب تک سانہ بلوشتان میں آپ مطمئن رہے ہیں سب بغیر ماسک پہنے آپ مطمئن رہے ہیں کہ بلوشتان میں سب کچھ بالکل ٹیک ہے جس دن وہ غائب ہو گئے ہیں پھر آپ لوگوں کو جو ہے پریشان ہونا شاید اب اس کنفیوجن کو آپ سمجھیں یہاں پر میڈیا نے مجھ سے بھی سوالات کیا کہ شیخ زید آسپیٹل کو آپ کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ہمارے انہی اپوزیشن جماعتوں کی عراقین جن میں ایک آدھ پڑے لکے بھی ہیں وہ بھی جا کر انہوں نے پروٹیس کیا اور انہوں نے کہا شیخ زید کو جو ہے ہم کارنٹین سینٹر میں کنورٹ ہونے نہیں دیں گے بھائی کارنٹین سینٹر کو شیخ زید کو کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا کس نے ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا وہاں آئیسولیشن وارڈ اسٹیبلش ہوئے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ہے یہ بالکل اس میں فرق ہے کارنٹین سینٹر وہ ایک ایسا پلیس ہوتا ہے اکوموڈیشن نارمل اکوموڈیشن کیلئے جہاں پہ آپ چودہ دن لوگوں کو رکھتے ہیں اگر ان میں سمٹرم ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو آئیسولیشن روم شفٹ کرتے ہیں ان کا سیمپل آتا ہے اگر پازیٹیو ہو جاتا ہے پھر وہ آئیسولیشن وارڈ میں ٹریٹمنٹ کیلئے جاتا ہے اور اس کے بعد اگر پوزیشن سیریس ہوگی تو آئیسیو میں جائے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ جو کوئٹا کا کرنٹین سینٹر ہے یہ کسی تفتان کے جو ظاہرین ہیں ان کے لئے اسٹیبلش نہیں کیا ہم نے یہ ہمارا فیس ٹو کا ایک پروجیکٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا کوئٹا میں کوئٹا کی مضافات میں کہیں سے یہ وائرل ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں کوئٹا میں کوئٹا ہی کے لوگوں کو کرنٹی میں رکھنے کا ضرورت پڑ جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو کہاں لے جائے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے تفتان تو میں نے کہا کہ ایک مارچ سے چودہ مارچ تک جو لوگوں کو آنکھا جو بیچ چودہ روزہ پورا ہو رہا ہے پیرڈ ان کا وہ ڈائریکٹ بسز میں وہ ایک آج سپیسفک پلیسز کے علاوہ ان کو بسوں سے اترنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی وہ ڈائریکٹ اپنڈ دیسٹینیشن میں جائیں گے تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ تفتان کے لوگ ہم یہاں اور وہ جو محترم ہمارے بتا رہے ہیں کہ آئی کورٹ موزز آئی کورٹ میں چلے گئے ہیں تھوڑا ہم سے پوچھ لیا ہوتا تھوڑا انفارمیشن کلیکٹ کر لیا ہوتا پھر چلا جاتا خدا نہ خواستہ کرونا وائرس ڈبلی و ایچو نے کل رات کو کہہ دیا ہے دنیا نے کہا ہے کہ یہ وائرل ہو سکتا ہے اگر یہ ظاہرین تو پانچ چہ ہزار ہیں کچھ سات آٹھ ہزار ٹوٹل یہ مہینے کے اندر اندر سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے بلوستان گورنمنٹ نے یہاں سے انٹری بین کیا ہوا ہے گزشتہ سولہ سترہ دنوں سے جب سے ہم نے یہ ڈیسیشن لیا ایک فرد بھی بلوستان سے ایران گیا ہی نہیں تو پھر واپس آئے گا کیسے یہ تو مہینے ڈیٹ پہلے جو گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنے جب ڈیسٹینیشن پر چلے جائیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اپنے صوبوں کو چلے جائیں گے اس کے بعد خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کا ایشو بلوستان میں آ جاتا ہے ان لوگوں کو ہم کہاں ٹھرائیں گے یہ وہ فیسلٹیز ہیں اور یہ اس طرح کے اور بھی ہم کر رہے ہیں یہ چمن پہ ہوگے یہ تمام ہسپیٹلز میں ہوں گے تمام شہروں میں ہم یہ جو ہے نا صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیوچر سٹیک ہمارا پروچ ہے ڈینکی